پاندین و حضرات اسنوالے کریں میں آپ سب دوستوں کا انتائی شکریہ آدھا کر دوں کہ آپ اپنی مصروف کریم دت سے وقت نکالا اور یہاں پہ آپ سارے اس بات کے لیے حضر ہوئے کہ ہم ڈاکٹر بلان نبی فرائی صاحب جو جیل سے راہ کر پہلی دفعہ میویارک میں تشریف رائے ہیں ان کو ورکم کرسکیں ہم نے کوشش کی کہ کوئی جگہ بہتر ملے جس میں ہم زیادہ لوگوں کو اگھٹھا کرسکیں لیکن بدکسمتی سے چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ یہ سہچڑے کو انہوں نے ہنا ہے کوئی بہتر جگہ نہیں مل سکی اس لیے زیادہ لوگوں کو میں نے ابھی نہیں بلیا ہم جلسے بھی کریں گے اور اس کے اندر تقاریب بھی ہوں گی کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور کشمیریوں کے درمیان ایک تنازہ چل رہا ہے اور لوگوں کو بیشمار لوگ ایسے ہیں جن کو عقائق کرنی پڑا اور جذبات کی انداز میں وہ بات کرتے ہیں ہر آدمی کا یہ آپ کا اصل ہے کہ وہ بات کریں لیکن میں سیاست کا اطلاع بھی لوں آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے پاکستان نے اپنے کانسٹیٹوشن کی یہ نیٹی سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن ہے پاکستان کا ہیگریڈ کانسٹیٹوشن ہے تمام جاماتوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو مانتے ہیں اس کی سیکشن ٹو فائی سیونٹ کیا ہے یہ تحریر ہے کہ ریاست جنہوں اور کشمیر کے لوگ جب اپنے مستقل کا فیصلہ یونٹی نیشن کی قرارتابق کے مطابق کریں گے تو ان کی حیثیت کا قائد اس وقت کیا جائے گا اور اس میں کوئی بحث نہیں ہزار کشمیر کے چار ہزار چھ سو منابا مین کے رقبے کے اندر ساٹھ اور پیس سے زیادہ کا بجٹ جو ہے وہ چلتا ہے اس بنیاد پر کہ ہزار کشمیر کا پریزیڈنٹ اپنا ہے ہزار کشمیر کا پرینڈ نسٹر اپنا ہے اور گلگت بلدستان کے اندر بھی جو نظام ہے وہ بھی سیبرل ہے وہ پاکستان کی کانسٹیشن کے اندر نہیں چلے گا لہٰذا پاکستان کا جو رول کشمیر کے اندر ہے وہ نہ صرف کشمیر کے اندر مسلم شدہ ہے بلکہ دڑیاں کے اندر مسلم شدہ ہے کہ یہ نیم تھا جو یہاں پہ لے کر مسئلہ کشمیر کو یہاں پہ یونائٹ نیشن کے اندر آیا اور وہاں پہ جا کر نمی باطنی میں کٹا ایگریڈ ہوئے یونائٹ نیشن کے لوگ سارے لوگ ایگریڈ ہوئے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا اور نیرو نے مادہ کیا کہ حق دیا جائے گا اور کشمیری اپنے مسلمل کا فصلہ کریں گے ان قرار دادوں کی روشنی میں پاکستان ایک فریق لہٰذا اگر ڈاکٹر لان نبی فائی کا یا صدار سوار خان کا یا یاسین ملک کا یا میرواز عمر فاروق کا تعلق تو پاکستان سے ہونا چاہیے اس کے ساتھ باتجیت کرنی چاہیے اس کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے یہ قرار دادے تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے ہمارا اندرسطان کے ساتھ بھی رابطہ ہے پر کوئی اندرسطان کی بات نہیں ہے اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اندرسطان کے ساتھ ایک رابطہ ہے تو نہیں ہونا چاہیے انہوں چاہیے ہمارا کہا کہ اندر چونکہ سیاست جو ہے اس کے اندر بہت ساری مناپلیز ہیں میں امریکن شہری ہوں اور بڑی دعویسی کے بعد کہتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے میں نے خود اس کو تصمیم کیا ہے اس کے اندر بھی ران ٹوئنگز ہیں کہ غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کو متسر کیا جاتا ہے اور اس میں ڈاکٹر اللہ نبی فائی صاحب جامل ہے اس بات کے کہ ان کو بھی اس میں متسر کیا گیا ہے پاکستان کے ایڈنڈ کا الزام لگا کر انہوں نے فلٹرہ کر لیا یہ کوئی بات چھپی نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کہا ہے یہ چھپی بات نہیں ہے کشمیر کا مسئلہ ہے اور کشمیر کے مسئلے نے حل ہونا ہے جب تک کشمیری اور یہ دونوں فریق آپس میں مل کر کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے مسئلہ دو آپ تو کہتے ہیں بندوق نہ چلے بندوق نہ چلے مذاکرات بھی نہ ہو تو پھر مسئلہ کیسے آئے تو لہٰذا میں اس پر کہیں اور بات کروں گا لمبی بادنی میں کہنا چاہتا پاکستان اور پاکستان کے لوگ میں دوکرمی نظریہ کا عامی ہوں اور دوکر واضح طور پر اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آزاد کشمیر سے بنا تعلق ہے میں بیتالی سال سے شیاست میں ہوں نائٹی ایک پرسن لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حق ہیں جس طرح راکس صاحب نے کہا ہے کہ سرویر کیا گیا نائٹی فائن پرسن لوگ اس بات کے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں آزادی سے مراد کیا ہے کہ اندستان سے آزادی چاہتے ہیں اندستان کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں اگر کسی کا تھرڈ آپشن کی بنیاد پر آکر کوئی مسئلہ ہوتا ہے لوگ جس طرح اڈاکس صاحب نے کہا ہے لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اس فیصلے کو روپنے کے لئے لہٰذا کوئی جذبات کی بات نہیں ہے کوئی یہ بات نہیں ہے آزاد کشمیر کے لیڈر بیریسٹر سلطان محمود ہے آزاد کشمیر کا لیڈر سلطان عطیق احمد خان ہے آزاد کشمیر کا لیڈر سلطان عبدالقیوم خان ہے آزاد کشمیر کا لیڈر عبدالقیوم خان ہے آزاد کشمیر کے جتنے لیڈر آزاد ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی لڑے ہیں یہ میں آپ کو دامے سے کہتا ہوں واضح کرتا ہے تو لہذا پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے لیے کامل کرتے ہیں کشمیر کے لیے سفر کرتے ہیں ہندوستان نے بنگلہ دیش کو بنایا ہی کشمیر کی پالیسی کی وجہ سے ہے جو پاکستان کو توڑا ہے دو قومی نظریہ کے خلاف کاملیاں وہ صرف یہ اندستان اور پاکستان کے درمیان کشمیری بنیادی میں خاصمت ہے اور کشمیری بنیادی بات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے دونوں قومی نظریہ کو فیر کرنے کے لیے کوشش کی لہذا اس پر کوئی دوارہ عظیمیر صاحب ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم واضح ہیں مسئل کلکتی صاحب واضح ہیں اور وہ واضح کرا ہے کہ کشمیر کے اندر اقوام امورتیتہ کی قرار دادوں کے مطابق رائے شماری قرائے جائے اس میں تھا ڈاپچن پیدا کیا جاتا ہے مجھے کوئی اقوام لیکن رائے شماری بنیادی اور رائے شماری کے لیے کشمیری اپنے مستقل کا فصلہ کریں گے یہ کیا ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ اپسا میں بات کرنی میں بات نہیں کرنے چاہتا جہاں تک کس بات کا تعلق ہے کہ یہاں پر عظیمی ایسا بھی ایک بات گئی ہے وہ بات درست کہ ہمیں واضح طور پر بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے تھا لیکن عظیمی ایسا بھو یہ علم ہے کہ یہ مولد ایسا ہے کہ جس کے اندر کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے مشکلات ہیں ہمارے پاس کشمیری آج کلام کیوں ہیں دو باتوں سے دو باتوں سے ہم کلام ہیں ایک یہ کہ ہماری متفقہ لیڈرشپ نہیں ہے جو بات سرنگر میں عمر فاروق کہے اس پر عمل راولہ کورٹ میں ہو جانا چاہیے میرپر میں ہو جانا چاہیے جو بات میرپر میں بہرستر سلطان محمود کہے اس کا سرنگر میں عمل ہو جانا چاہیے جمہو میں عمل ہو جانا چاہیے لداکھ میں عمل ہو جانا چاہیے یہ بات نہیں ہے ایک یہ اور دوسری ہمارے پاس پیسے نہیں کشمیریوں کے پاس اگر پیسے ہوں تو یہی ہمارکہ سب سے پہلے جو ہے اگر تیل ہمارے پاس ہو تو یہی ہمارکہ سب سے پہلے آگ ملک ہوگا جو کشمیریوں کے آگ کے لئے آواز بلند کرے گا اور کہیں گا کہ کشمیریوں کے رائش باری تو لازمیتوں پر ہو چاہیے تو لہٰذا میری عظیمیہ صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ تسلسل کے ساتھ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یہ گاری جو ہے آگے نہیں چل سکتی اور اس کو آگے چلانا چاہیے تو میں اپنے لوگوں پر مجھے فکر یہ یاد رکھیں کہ یہ بات آج میں رکھنے کے لئے یہ بات رکھنے کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب شیخ محمد عبداللہ گرفتار ہوئے تو یہ میرپر کے لوگ تھے لندن جنہوں نے دیفنس کمیٹی بنائی اور دیفنس کمیٹی بنا کر شیخ عبداللہ کا ڈیفنس کیا ڈنگل فٹ کو اکیل کیا مائکل فٹ کا بائی تھا یہ فاروق عبداللہ یہ تارک عبداللہ میرپر کا اور وہ اس کے لئے کام کرتے ہیں دیمے درمے سکھ ہیں ہر لیاز سے وہ کام کرتے ہیں تو آزاد کشمیر ہو راولہ کوٹ ہو یا میرپر ہو یہ سب ہمارا فرض بڑھتا ہے اس لئے کہ ہمارے آپ و اجداد کی شماع آزادی کی جو جلائی ہوئی شماع ہے جس کو ہم نے پیائے تکمیل تک پچانا ہے ہم نے سرنگر کو آزاد کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آزاد ہوگا اور اس میں ہم اپنے مستفر کا لوگ کو تائین کریں گے میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ تعالی کرتے ہیں آج مطرمہ بینظیر بٹو کی برسی کے حوالے سے فنکشن لیکن سرور چودری بھی یہاں پہ ہیں خالد ایوان بھی یہاں پہ ہیں خالد باروک بھی یہاں ہے پیپل پاٹی کے دوسرے گارپن بھی یہاں ہی ہیں یہاں سے ختم کرنے کے بعد یہ جائیں گے اور وہ تقریب ان کی وجہ سے رکھی ہوئی لیکن ڈاکٹر گلام نے مفعی سکت جہاں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جیتی کہیے یہ لوگ یہاں پہ کشریف لائے ہیں یہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ کوئی ایک جماعت کا آدمی یہاں پہ نہیں ہے آزاد کشمیر کے ساری جماعتوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ میرے لئے فقر کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کے سارے لوگ ہمارے سارے تاون کرتے ہیں کشمیر کی اظادی کے آفت صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے یہاں بیعا سے ان کا بھی ایک رول ہے اور وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن سب لوگ کے تاون سے ہماری تحریک اظادی کشمیر میں یہ لوگ کرتے ہیں مزاری کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں جنوس کرتے ہیں راکر صاحب کے لئے یہ ہو سکتا ہے ہم کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوئی ہو کہ ہماریکل گورنمنٹ کے خلاف ایک جگڑا ڈالنے کی بات ہے اور ان کے خلاف مزاری کرنے کی بات ہے کیونکہ کنفائنمنٹ جو ہوئی ہے امریکہ کے اندر ہوئی ہے سازش کا ایڈیا کی تھی لیکن کنفائنمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے ان کو مس قائل کیا تو جج صاحب کی بات انہوں نے کیا میں خود ادالت میں موجود تھا میں اس جج کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام امریکہ کے لوگوں کا جنہوں نے ڈاکٹر غلام نبی فائل کی افتاری پر افسوس کا ادار کیا اور یہ مس جو بھی یعنی کہ ہو گیا ہو گیا لیکن میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ تحریک ازانی کشمیر کبھی بھی نہیں رکھیں گے یہ چلتی رہے گی آپ ڈاکٹر غلام نبی فائل کو اٹھا دیں آپ سوال کھان کو اٹھا دیں آپ کسی اور کھان کو اٹھا دیں لیکن تحریک ازانی کشمیر جب تک ہم تک انجام تک نہیں پہنچتی یہ چلتی رہے گی اور میں ڈاکٹر غلام نبی فائل صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ آپ یہ ساری جدوجید کے اندر ہمیں اور بہتر طریقے سے اپنے ساتھ پائیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آدادی کے لیے آداد کشمیر کی ساری باتیں ہم آپس میں متفق ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی جو حکمتیں ہیں چونکہ پاکستان میں ایک فکتان ہو گیا ہے لیڈیشپ کا فکتان ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر لیڈیشپ کا فکتان ہے لیکن اللہ تو باریک طرح سے ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دل سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں لہذا کشمیر کی آزادی پر کوئی آدمی کمپرومائز نہیں کر سکتا میں اس کا دعا ہوں کشمیریوں